ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے مزید تین اتلیٹس کا سفر تمام ہو گیا خواتین کی دو سو میٹر دور میں نجمہ پروین ہیٹس میں آخری نمبر پر رہی جبکہ پاکستانی شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر اور خلیل اختر بھی پچیس میٹر ریپٹ فائر پسٹل کے ایونٹ میں میڈل راؤنڈ تک نہ پہنچ سکے پاکستان کے لیے میڈل کی آخری امیدوار ارشد ندیم بود کو جیولین تھرو کے مقابلے میں ایکشن میں ہوں گے ٹوکیو اولمپکس میں خواتین کی دو سو میٹر دور کی ہی نجمہ پروین دیگر ساتھ ایتلیٹ کے ساتھ ٹریک پر ریس شروع ہوئی جمیکہ کی شیلیان نے سب سے پہلے 22 اشاریہ دو دو سیکنڈ میں ریس مکمل کی پاکستان کی نجمہ پروین آخری نمبر پر رہی انہوں نے دو سو میٹر کا فاصلہ 28 اشاریہ ایک دو سیکنڈ میں تک دوسری جانب شیٹنگ کے پچیس میٹر ریپٹ فائی پسٹر کالیفائر کے دوسرے اسٹیج میں پاکستانی شیٹر غلام بشیر اور خلیل اکتر بہتر نشانے بازی نہ کر سکے اور ٹائٹل کی دور سے باہر ہو گئے پہلے دن 293 سکور کرنے والے جی ایم بشیر نے دوسرے دن 286 سکور کیا دو اسٹیج میں مجموعی طور پر انہوں نے 579 پوائنٹ حاصل کیے شیٹر خلیل اکتر نے اس کیٹیگری میں 572 پوائنٹ حاصل کیے یوں ٹوکیو اولمپکس میں شریک پاکستان کے دسوے سے نو ایتلیٹ ناکام ہو گئے آخری ایتلیٹ ارشد ندیم چار اگس کو جیولن تھرو میں ایکشن میں ہوں گے